جیسا ہے کہ آپ کو پتا ہے آیودیا میں اس وقت بھگوان سری رام جنم بھومی کے لیے بھگوان سری رام بندر کے لیے لوگ الگ الگ طرح کے دان دکشنہ یہاں اپوہار بھیج رہے ہیں اسی دوران یہاں پر آیا ہے ایک سب سے بڑا تالہ جس کی ہائٹ دس فٹ ہے اور چوڑائی ساڑے چار فٹ ہے دوستو یہاں بنانے والے کو جو نام یہاں لکھا ہوا نرماتہ ستے پرکاز سرماجی ہے جن کا حالی میں کچھ ٹائم پہلے یہاں دیہانت ہو چکا ہے اور بتا دو اس تالے کی ڈیٹیل کی یہ تالہ پورے چار سو پانچ کلو کا تالہ ہے اس کی چابی کی بجھنے کی بات کرتے ہیں تو پوری تیس کلو کی اس کی چابی ہے ساتھ ہی یہاں پر اس کی لمبائے وغیرہ یہ پورا بیسو کا کہیں نہ کہیں یہ ایک ایسا تالہ بن جائے گا جو بیسو کا سب سے بڑا تالہ ہوگا تر پردیس الگٹ جیلے سے یہ بن کر کے آیا ہے اور الگٹ جیلے کے جو تالے ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہے اگر تالے کو سائیڈ میں سے دکھائے جائے تو سائیڈ میں سے آپ خود دیکھیں کہ اس کی چابی بھی کتنی بھاری ہے چابی بھی بہت بجنی ہے اور بہت اچھی دھاتو سے یہ بنائے گیا اب یہ نہیں پتا کہ کونسی دھاتو سے بنائے گیا ہے لیکن اس کے اوپر اوپر کی طرف تو آپ کو یہ سلور اور نیچے کی طرف گولڈ کلر اس پر کیا ہوا ہے جو لوگ یہاں پر جنہوں نے بنائے تو اس کا نام وغیرہ سب یہاں پر انکت کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو تالہ ہے اس کی ہائٹ وغیرہ کافی موٹی ہے سائیڈ میں سے اگر آپ بات کروئے تو سائیڈ میں سے بھی اس کی موٹائی قریب قریب دس انچ جتنا یہ موٹا ہے دیکھنے میں کافی وشال ہوگا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا یہ ہے رام مندر میں لگے گا اور رام مندر میں اگر لگے گا تو رام مندر کے لیے اتنا بڑا گیٹ بنا ہوا ہے یا پھر بنایا جائے گا یا پھر ایک میوزیم کے طور پر وہاں پر رکھا جائے گا لوگ آئیں گے دیکھیں گے سیل فی فوٹو لیں گے کہیں نہ کہیں یہ تالہ ایک آکشن کا کہندر بھی ہوگا اور ہمیں والڈ ریکوڈ کی روپ میں اس کا نام بھی درج ہوگا کہ یہ بیسو کا سب سے بڑا تالہ بن چکا ہے اور اس کا نام اپنے بھارت کے یہاں انکیت ہوگا یہ تالہ بلکل سنچالی تروپ سے چالو بھی ہوتا ہے اوریجنال تالہ ہے کھولنا کرنا رہی ہے تو اس کے لیے بہت لوگوں کا پریاس چاہیے ہوگا دیش بر سے لوگ سری رام مندر کے لیے الگ الگ چیزیں بھیج رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ چوبیس سو کلو کا گھنٹہ بھی یہاں پہ آیا ہے ایک سو آٹھ پٹ کے گربتی بھی یہاں پہ آئی ہے پانچ سو کلو کا نگڑا بھی یہاں پر آیا ہے ایسا کر کے یہاں پر پرساد بھی بھیجا جا رہا ہے اور لوگوں کے دوارہ الگ الگ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز یہاں اپہار سورپ بھیجی جا رہی ہے ویسے دوستو کیا آپ نے اتنا بڑا تالہ دیکھا ہے اور دیکھا ہے تو کہاں پر دیکھا ہے کیا اس کی سائج ہے کتنا اس کا بجن ہے کمپلیٹ چیزیں آپ ڈسکرپسن میں لکھئے تاکہ ہمیں بھی تو پتا لگے کیا بھارت کے علاوہ انہیں دیسوں میں بھی ایسی کچھ بڑی بڑی چیزیں اب اس وقت ہے اس وقت دوستو آپ رام مندر میں جو بھی چیزیں دیکھو گے وہ سب سے بڑی بیشو کی سب سے بڑی ہی چیزیں ہوگی اور میں تو یہ کہوں گا کہ شاید یہ جو رام مندر ہوگا یہ بھی شاید بیشو کا سب سے بڑا مندر بھی ہو سکتا ہے درجہ اس کو مل سکتا ہے حالانکہ ابھی تک اس کا کاریب وہ پورا کمپلیٹ ہوا نہیں ہے جب ہوگا جب اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہوگی تب یقین مانیے کہیں نے کہیں یہ بیشو کا سب سے بڑا مندر بھی ہو سکتا ہے آپ کو کیسا لگا یہ تعلیٰ اور یہاں آنے والی سب چیز آپ کو کیسی لگ رہی ہے جسے آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو کمنٹ کر کے بتائیے میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور اچھے سے پیارے سے ویڈیو میں تب تک نمسکار جے ہن جے بار جے سیرام